بریک کے بعد ایک مرتبہ فیر سواگت ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس نے اپنے سٹینڈ کو جلیوٹ نہیں کیا ہے پہلے چرن میں جس طریقے سے عوام کو دھرا رہے تھے آر اکشن کے نام پر لوگتانتر کے نام پر سنبیدان کے نام پر ایک چیز تو خواسیت ہے کانگریس کی اس سے ادھر ادھر ڈیریل نہیں ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں بیٹ میں نانا پٹولے کیا دیتے ہیں کہ شدی کرن ہوگا مانی چنکر ایر پاکستان کی حمایت کر دیتے ہیں لیکن مین سٹینڈ ان کا یہیں پہ ہے کیوں رجیب بھی درانہی کی راجنیتی سیاست کوئی آپ سے سکھے جو ان کا اپنا سٹینڈ ہوتا کبھی سٹینڈ سمیں کے ساتھ نہیں بدلتے آپ کیسے سنیے جیسے آپ سنیے انہوں نے پہلے مطلب دیش کو سرکشہ دیں گے ہمارا وعدہ ہے تو اس کے بعد کیا کیا کبھی منگل سوطر پہ آگے کبھی بینس پہ آگے کبھی کہیں آگے ارے آپ اپنے سمیں کے ساتھ سٹینڈ بدلتے جا رہے ہیں اسی ووٹ کی راجنیتی کے لیے لیکن جنتہ سب سمجھ چکی ہے ہر چیز ایک ایک کر کے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے پہلے تو کئی ڈیبیٹوں میں تو کہتا ہے جی آپ کو جو جانے بچی ہوں ہم نے ویکسینیشن دی ہے ارے بھائی ماما جی کے گھر سے پیسے لائے تھے وہ ٹیکس کے پیسے لوگوں کا پیسے اس پیسے سے آپ نے لگائے اور آج سوٹو تار دی کی یعنی پہلے والا اتنے سال سہی تھا یا اب دلتا ہے آئے گا اب میری بات سنیں آپ کے جو بی جے پی کے فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے کہ کبھی میرے کو میں تو پیاس کھاتی نہیں کبھی اس کو پوچھو ڈالر جو ہے انڈیا روپیہ گرہ نہیں نہیں روپیہ تو ٹھیک ہے ڈالر مضبوط ہوا ہے تو میرا یہ کہنے کا مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہمیں پتہ ہم نے کہاں سے لانا اور کیا کرنا ہے وہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے جو منفیسٹوں میں وعدہ کی ہے ہم اس وعدے بات کرتے ہیں ہم نے کہاں پہلے کانگرس نے ہی شروع کی تھی کہ میں بتاؤ کیا آیا کتنا آیا جی بلو جی پاور میں آئیں گے کناٹکا کی طرح او بی سی کا ایسی کا سارا کوٹا جو منیٹی کو دیں گے ایدار ویشن یہ ہے ان کا جانو گستا جی مانگے ہم پاور میں آئیں گے جب آئیں گے ہاں موڈی جی بھی کہہ رہے ہیں کانگرس اگر پاور میں آئی یعنی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کانگرس ہینڈیا گھڑ بندر پاور میں آیا گا جی انڈیا گھڑ بندر ابھی جی جی اگر مجھے سن رہے ہو جی سن رہا ہوں ابھی جی جی آپ پر یہ عروب لگتا ہے کہ آپ ڈراتے ہو مسلم کے نام پر آپ کہتے ہو کہ ارکشن او بی سی کا ارکشن ایسی کا ارکشن ایسی کا ارکشن ایسی کا ارکشن آدھیواسیوں کی صوبیدہ ہیں جو ساری کی ساری مسلمانوں کو دے دی جائیں گی کیوں ڈراتے ہو آپ یہ دروبی کرن کی راج نیتی نہیں ہے تو کیا ہے اور آپ کے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے نیتا آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ چار سو سے زیادہ چاہیے کیوں کی بڑا کرنا وہ کون سا بڑا ہے جو پبلک سے آپ چھپا رہے ہیں پہلی بات ہے کہ مجھے جواب دینا ہے ایک تو کانگریس کے پروقتہ کو اور دوسرے پی ڈی پی کے وریش پترکار دونوں کو کیونکہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں پہلے اپنی بات کو درست کیجئے اپنی بات کو درست کیجئے پی ڈی پی کا پروقتہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی اپنی بات کو درست کیجئے پہلے پہلے اپنی بات کو درست کیجئے پی ڈی پی کا پترکار نہیں ہوں میں غلط کہہ رہے ہیں آپ آپ اپنی بات کو درست کیجئے تو آپ بات تو آپ اسی کی طرح کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں اس لداخ سے کچھ سیکھو اس میں دیکھا کر کر لگا 36 کا آنکڑا ہے آپ اس میں 36 کا آنکڑا ہے لیکن ایک آنکڑا کے لیے دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں آپ کو جو بات سوٹ نہیں کرتی وہ آنپوزیشن کا اس کا پروکتہ کہتے ہو جو بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی وہ کہتے ہیں وہ پی ڈی بی کا پروکتہ ہے وہ جو پیس سے پہلے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کانگریس کا پروکت ہے یہ کون زندگ بات کرنے کا ڈھانگا آپ کا آپ کو میں آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں میں آپ کو بہت اچھا ہے کہ پروکتہ سمتے ہو بارسی جنتہ پارٹی کا لیکن آپ کو اتنا ہی لحاظ نہیں ہے پترکار کہہ دیا آپ نے جتنی دیر آپ کی عمر نہیں ہی اتنی دیر ہوگا مجھے پترکار سا کرتے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں میں پترکار ہوں آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں سنی اس کی آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں پڑی اُنکی میں اُس بات کو اُس بات کو میں کیا کروں آپ لوگوں نے نہیں سنا کیا آپ کے جو چینل ہیں آپ کے جو گوڑی چینل ہیں وہ سارے اُنی کو سنا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ آپ کے کانوے آواز نہیں پہنچی وہ گلت کریں گا جوات دیا بیجے بیتا بولا ان کی بات کا جواب دیا اور آپ وہاں بیٹھ کے اس درسی پر بیٹھے ہیں جہاں سے بھی نہیں سیکھا کچھ آپ نے اگر آپ نے سنی بھی ہوگی اور آپ لوگ نے کیوں نہیں جواب دیا اس کا ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ گلت بول رہے ہیں ہم اپنا نبا رہے ہیں اپنا نبا رہے ہیں اپنا نبا رہے ہیں اپنا نبا رہے ہیں ہم سے کہاں اپنا نبا رہے ہیں آپ سوالوں سے کس کر رہے ہیں آپ سوالوں سے کس کر رہے ہیں اس بات جو کبھی پوسیبل نہیں تھی وہاں پر آج کیوں کی بم گولی بارود کا آج ڈر رہی ہیں لوگ باہر نکر رہے ہیں ورنہ یہی جو جس جس میڈم کی بات کر رہے ہیں دوزار انیس میں این ای کی چارشی روڑا کے دیکھ لی چھی گا یہ ٹیریس تک ہار کر رہے تھے چپ چناب جیتنے کے لیے ایسے لوگوں کی اگر سیٹمنٹ کو ڈورز کیا جائے گا تو آپ گلت کر رہے ہیں جی نہیں ابھی جی میں نے پوچھا تھا کہ آپ پوٹر آتے ہیں کہ جو آر ایکشن ہے وہ ایک ویشیش کومیٹی کو دے دیا جائے گا ابھی کناٹکا میں دیا اس لیے کہہ رہے ہیں آگے بھدی کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ کنکن کو آرسی کیا پارہ پرسنٹ کی ایک ویشیش دھرم کے لوگوں کو آپ ستہائیس پرسنٹ کے آر ایکشن دے رہے ہیں تو کیا آپ ایس تی ایس سی اور او بی سی کا آگ نہیں کھا رہے ہیں جی اس دیش کو ہمارے تو بابا بیم رو رام جی امبیت کر نے جو سنویدان دیا تھا اس میں کبھی بھی دھرم کے نام پہ راج لیتی کر رہے کی وہ دھرم کے نام پہ کبھی بھی ارکشن کی بات نہیں کی گئی تھی راج لیتی کس بے ہو رہی ہے اور آج آپ دھرم کے نام پر پھر سے دیش کو بات رہے کی بات کر رہے ہیں پھر سے آپ ہمارے ایس تی ایس سی اور او بی سی سماج کا کوٹا کھانے کی بات کر رہے ہیں میں یہی بات تو میں نے کارگل میں بھی کی کہ کارگل کے اندر بھی ایسٹی ایسٹی کا بہت بڑا کوٹا ہے ان کو بھی خطرہ ہے کاغریس سے آج کیونکہ کاغریس ان کا بھی کوٹا کھانے بہت رہی ہوئی ہے اب جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے کارگل سے آپ ہر ساتھ جھوڑے بہت بہت شکریہ لیکن چندر موندی آپ نے جانے سے واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے جس طرح سے کرنات کا مہر سموچہ دیش میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہے بارے سامنے اگر ان کے پاس پاور آئے گی کل کو تو یہ ہر چیز کر سکتے ہیں میں مندل کے بارے میں بتا رہا تھا پھر یہ بلڈوزر لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مرائم سنگھ جاوز یو پی کے چیم نیسٹر تھے مطرہ کی بات کرتا ہوں گوری شنکر پوجا ہوتی تھی ریگلور پوجا ہوتی تھی انہوں نے منائیٹیز کو خوش کرنے کے لیے وہ پوجا بند کروا دی پھر ابھی وہ کھولی ہے ہم نے ابھی کوٹ نے وہاں سپریم کوٹ ابھا باز دی ہے یہ تو یہ ابھی کی بات ہے اب ان کے پاس ہی آپ چیز کرنے کے لیے یہ بلڈوزر کی جانت کے بات کہتا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ کسی بھی درم کے ہیں ان کی آستہت سے جڑی ہوئی ہے اور یہ میں ان کو بتا دوں کہ آپ جس رام کو کالپنک کہتے رہے جس رمائن کو ناول کہتے رہے جس رام رام سے رہا ہوں سنیئے نا میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ چندر مون جی یا بی جی پی کے پروتہ یہ نہیں جانتے ایوڈیا میں جتنی بھی مورتیاں بن رہی ہیں جتنی بھی یہ سارے رام چندر جی کے یا باقی وہ بنتے ہیں مورتیاں وہ مسلم بھائی ہی بناتے ہیں اس میں ہندو بڑا رہے ہیں آپ سنیئے میری بات آگے سے میں یہ کہہ رہا ہوں جو کرناٹکہ کی یہ بات کرتے ہیں بی جی پروتے ہیں دکومنٹری میں بھی وہ رکومنٹ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سب کا حق مارکے ایک اپنی کو دے دیا ہو جوانی تھوڑی ہے ارے نہیں چھیر چاڑ ہو سکتی کیسے کسی کا حق مارکے کسی کو دے دے کیسے ہی ہوگا دے دیئے جیسے بیکڈور سکتا ہے بھر یہ نہیں ہوگا کون سے بیکڈور لگا ہے آپ کا چھر چاڑ نہیں ہو سکتی ہے ان کی کئی نوکری ہیں جو سرکار میں جمہو کسی پہ لگایا ہے جمہو مکشویر کے اندر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں راجیب جی آپ یہ کلیم کرتے ہیں دراتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈی اے کی حکومت دوبارہ آتی ہے بجود میں تو یہ آرکشن ختم کر دیں گے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آرکشن ختم نہیں ہو سکتا آپ کا ڈبل سینڈر کہاں جائے گا میں کہہ رہا ہوں یہ اگر ان کا ہے ان کا تو للو سنگھ اہودیا والا وہ ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم آرکشن ختم کریں گے ہم سویدان چینج کریں گے وہ جوتی مزرا بھی کہتی ہے وہ بھی کہے گی اور کرناردہ ہیگڑے بھی ایم پی کہتا ہے کہ اب یہ ان کے کہہ وہ نہ کرٹیسائز کرتے نہ کنڈیم کرتے نہ کلیرکیشن دیتے ہیں سویدان کو چھیڑ نہیں سکتا ہے سویدان میں امنمنٹ ہو سکتی ہے پیشے بھی امنمنٹ سوئیے لگے اچھی امنمنٹ آگے بھی ہو سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ اچھی امنمنٹ دے گیسے امنمنٹ ہے کمیلیٹی کے ہے جنسنگیہ نیانٹرن پر آپ راجی ہیں ایسا کوئی قانون بننا چاہیے جس میں پوپلیشن کنٹرولڈ ہو کانگرس کیا چاہتی ہے سار میری بات سنوئے آج بھی دیش کی جو جنسنگیہ ہے آج بھی جو ہمارا کانگرس کا نعرہ ہم دو ہمارے دوتا شروع سے تھا اور آج بھی میں نے جرنل ہی دیکھا ہے کہ اتنی جنسنگیہ نہیں بڑھ رہی جتنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ساتھ ہماری چار پرسینٹ بڑھی ہے کام ہوئی ہے چار پرسینٹ یہ تب لائیں گے جنسنگیہ نیانٹرن کو ان دس سال تو ان کی بھی ستہ ہو چکی ہے کہاں آیا جنسنگیہ نیانٹرن کو آئے گا سمکرس کی آر آرہ کانون پر بار 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 بات کر رہے ہیں صرف شیب سانہ کے این پی تھے راجے سبا سانسد ہے ہمارے آدربی آدیل دسائی جی انہوں نے جو آئے question hours کے اندر اٹھایا تھا کہ لائیے ملہا خانے کے اندر ملہا خانے کے اندر ملہا خانے کے اندر ملہا خانے کے اندر بھی بات ہوگی ہے بھائی صاحب کہاں بات کر رہے ہو تہاں تب دس سال کا تو کاریکار پورا ہو چکا ہے دس سال میں بہت کچھ ہوا آنے والے یہ ٹریلر تھا ابھی ابھی آگے ہوگا دیش میں کریں گے مگر کوئی بھی بیجے پی کا نیتا جمہو کشمیر میں سی اے کے اوپر کوئی بیان نہیں دے گا کہاں ماننی ہمیشہ جی جو دیش کے گرہ منتریاں مہاں گئے بتا دیجئے ایک بھی بیان انہوں نے کشمیر میں سی اے کے اوپر دیا دیش کے لیے ہیں کشمیر لگ جو نہیں ہے آپ تین سو ستر نہیں ہے آپ ہی تین سو ستر بائی سال مگر جمہو کشمیر ایک پارسل آگے ہیں ایک ہے ایک ہے آپ نے کیا کہا ہے پاکستان سے ایک ہے دیش کے ہتھ میں بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے بھی دیش کے ہتھ میں کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں اور ایسی بات نہیں نہیں لیے ہیں لیکن یہ سو وقت جو چنابوں کا صلصہ چلتا ہے بہت ہی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا ستر گر چکا ہے جنابوں کے لیے جو کچھ بھی آپ کہنے کو تیار ہو جاتے ہو کچھ بھی جس روٹیہ صاحب کرگل میں بیٹھے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کو سیکھنا چاہیے لداک سے سیکھنا چاہیے لداک کے لوگ لداک اور کرگل لے کے اور کرگل کے لوگوں کا 36 کا آنکڑا ہے کسی چیز میں آپ اسے بات نہیں کرتے لیکن جب لداک کی باری آتی ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لداک کے وہ رجے کا درجہ لے کے رہے گئے دامو سلاب کا دوان نہیں چلے دیا انہیں وہیں چلایا انہیں باہر سے لوگوں کو نوکریہ نہیں دی جو کچھ سفر کر رہے ہیں جمعو کے لوگ کر رہے ہیں کیوں کہ جمعو کے لوگ سر اپنے لوگوں کو کرتیز کرتے ہیں اگر ہم نے ایک سٹیٹ میٹ دے دی مجھے پی ڈی بی کا پربقتہ بنا دیا اگر میں نے تھوڑا سائی ان کی باگ ٹھیک ہے دی ان کا پربقتہ بنوا دیا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو اب جہاں کی راج نیتی کو جہاں کر رہے ہو اس راج نیتی لوگوں کے سر پہ کر رہے ہو لوگوں کے نوز کو ٹٹول لنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کیا جو ری پونچ کے نوز آپ نے ٹٹول لی ہے دیکھا ری پونچ میں کیا ہو رہا کیا چاہتے ہیں آپ کے کارے کرتا موت چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کام بیٹھے ہو کرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں آنکہ دیکھو ری پونچ کیا حالات ہیں وہاں بنے ہوئے ہیں لوگ بات نہیں کر سکتے کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ بیٹ اور بال پر مور لگاؤ ساری اگر آپ کو چندہ کرتے ہیں میں بھائی سب کی باہت کو کور کرتا ہوں وہ کونسی پارٹیاں ہیں جن کا آپ پر چاہتے ہیں ابھی بڑے بھائی پترکار جو عدر جیمہوں کو بتا رہے ہیں کہ لدا کے لوگ کٹھے ہوگے وہاں کے بدشت کٹھے ہوگے کیا بام بام بولے کی مومن ہے کہ ہم جمعوں کٹھا نہیں ہوا تھا کیا ملانسا نے بھی دوسریہ سنیے کیا ملا تھا میرے سے سنیے نا آپ کیا بتا ہوگے آپ سن لیجے بال بتانا وہ جو عمر عبداللہ پارلیمنٹ کے اندر کہتا تھا ایک ان جمین یوں دوں گا عمرہ یاترہ کے لیے آج لغنبور سے لے کے بال کال تاک آج یاتری نواز بان رہے ہیں سن لیجے پورا سن لیجے آج پنتھا چوک میں پنتھا چوک میں ساٹھ کروڑ سے یاتری نواز بان رہا ہے چندر کوٹ میں رامبان میں بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں پر صدرہ میں اس کے لیے بھومی ہو گئی ہے سنیے پورا سنیے کتنی ہے سنیے مہتر لیم پتھا چھوڑی مجھے سنیے 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 پتہ چوک میں آپ پنا گیا ہو وہ ہیں کہ آپ ڈال گئے ہو آپ نے پتہ کہا ہے وہ جو ہمارکورسہ کہتا تھا تھا ایک ہی جو ہی نہیں ملے گی سنیے آج پنتھا چوک میں ملے گیا ہے بہتہار میں بنائیں گے بہتہار میں بنائیں گے آپ چاہتے ہو آپ نے کہہ کیا آپ لوگوں کے ایک سوال جنگا 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 آپ مجھے جنگا 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 کشمیر میں ہندو کے پرتی کیا رجان ہے شوائے یہاں سے ویشنو دیوی کی یادرہ آپ نکالتے وہ بھی پتہ نہیں آپ نکالتے بہت اچھا سوال پوچھا آپ سب کی یادے تاجہ ہو جائیں گی ایک میں جرور اتحاس کو دور آنگا کہ ایک بار امرنا تیاترہ کو لے کر جب آنتقواد پیق پر تھا دھمکی دی گئی تھی اس سمیں وندری بہت سامنے بہت سامنے سامنے مجبور بہت لیے بہت بہت سامنے سامنے ایک ہی بات ہوتی راج دی تھی کے لیے آپ جب کو کتھانی کر درم کی بات پر لی آستہ ہے بابا بابا بے ٹھیک ہے درم سے شروع ایک ہی اور راجیب جی آپ کو بہت بہت شکریہ لیکن کبھی ہم پوچھیں گے منیج جی کے بہائنڈ دا کٹن کی ادف تھاکرے گھٹ میں جب سے منیج جی دیکھش بنے جمو کشمیر میں ہندو کے لیے کیا کیا تو درست کو آپ بنے رہے دیش دنیا کی خبروں کے لئے اور مجھے دیجے زیادت نمشکل تو کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں سنچے ہیں کہ اس وقت کیوں گریہ منتری ہمیں شاہد نے دورہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ یہ گریہ منتری جو ہیں یہ بارتی جنتہ پارٹی کے گریہ منتری ہے اور مجھے لگتا ہے آپ تک کے سب سے کامیاب گریہ منتری ہے اور یہ کم سے کم کانگریس یا انڈی الائنس کی گریہ منتری تو ہے نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو جائے تو سودبودی نہ ہو کسی طرح کی ہمارے فوجیوں کے بھی کوئی سر کٹ کے لے جائے تو تب بھی سودبودی نہ ہو ہمارے یہاں پر آکے کوئی کچھ بھی کر جائے تو ان کے جو سمجھ کے گریہ منتری انڈیا الائنس کو ہوا کرتے تھے وہ سوئے رہتے تھے یہ وہ گریہ منتری ہیں جو پورے دیش کے اندر ابھی بھی گریہ منتری ہیں وہاں جانے کا مطلب ہی ہے کہ ابھی سب سے بڑی بات تو ہے ایک تو چناب ہو رہے ہیں دوسری بات کہ ابھی بابا مرناط بابا برفانی کی یاترہ شروع ہونے والی ہے اس کے ارینج بیٹس ہو سفل یاترہ ہو سرکشی دیاترہ ہو سب ہی کے لوگوں کے یہاں پر پوری طرح سے اس یاترہ میں بڑھ چڑھ کر اس لئے اس لئے وہاں پر گئے بتائیں انہوں نے کہاں پر جا کر کونسی پولٹیکل تقریر کی بتائیں وہاں پر جا کر انہوں نے کونسی کوئی ایسی بات کی اب دیش کا گریہ منتری اگر کام کر رہا ہے تو یہ انڈیا الائنس کے پیٹے میں در دونا شروع ہو رہا ہے مانیپور کی بڑی چھنٹا ہے مجھے لگتا ہے کہ لڑا چھنٹا ہے مدر مانیپور جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جنہوں نے وہاں پر جا کے آگ میں گھر جانے کا کام کیا ان کو بیجیے نا انڈیا الائنس والوں کو جو آپ بابا جو آپ بالا صاحب امبر بالا صاحب ڈھاکر ایک جی کو ان کی آئی ڈیالوجی کو پیچھے چھوڑ کر جس کانگریس کی گودی میں بیٹھ گئے ہیں ان کے راؤ گاندی سے پوچھے امرنات یاترہ پر یہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیجئے ہم لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ امرنات یاترہ پر جو پنجی کرن وصول کیا جا رہا بی جے پی کے کارے کال میں دو جار اونی سے پہلے باتر پچاس رپے پنجی کرن فیس ہوا کرتی تھی جسے بڑھا کر دو سو بیس تک لے آئے اور اس سال جو ہے ہمارے پردرشن کے بعد دو جار تیس میں اس کو کم کر کر ڈیڑھ سو رپے کر دیا گیا کیا یہ گرہ منتری جی سے شپارش کی گئی ہے کسی کی طرف سے کہ یہ پنجی کرن فیس کو نشلک کیا جائے کیونکہ یہ ہندو کی دھارمی کی یاترہ یا کسی کی بھی دھارمی کی یاترہوں پر اگر پنجی کرن وصولہ جاتا مجھے لگتا ہے کہ وہ ججیہ کر کی یادے جو ہے وہ تاجہ کرواتا ہے آپ کا سوال بڑا لنبا ہوتا ہے میں شخصیہ پر آپ کو جواب دیتا ہوں جس پارٹی انڈی لائنس کے ساتھ آپ جڑے ہونا ہندووں کی فکر نہ کریں کم سے کم ہندو کی دھارمی کی یاترہوں سے ہمارنا کی یاترہ سے آپ اسی پارٹی کے ساتھ ہیں اور آج کو بہت بڑی لیڈنگ خبر سننے کو آئی ہے کہ بلیک لسٹ کمپنیوں کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ویوستہ سچالے بنانے کی سنانگھر بنانے کی تینڈر جو پاس کرتے ہیں تینڈر جو پاس کرتے ہیں بلیک لسٹ کمپنیوں سے تینڈر دیا گیا ہے اور بھی بلیک لسٹ مہا راسکل کی گئی ہے شاہے وہ ایک ناچھنڈے یا ان کے جو ہے عجید پوار میں سے انس کا پریفتہ ہے ہوجہ جواب دیتا ہوں سنیے جواب سنیے بڑے رام سے سنیے گا جناب جس پارٹی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں نا انہوں نے کہا تھا رام کالپنک ہے وہ کوئی پریسٹیو کو ان کو کہنے کے لیے کہ شیف جی بھی کالپنک ہے تو کم سے کم اپنی شیف سنیے بھی کالپنک ہو جائے گی دیکھیں جنگتا نے ان کو سبق سکھا دیا آپ باری بیچے پی کی ہے ہمیں جواب بیچے پیشتا دیا آپ کو کورتہ رسکھا ہے ہمیں نہیں سکھا ہے ہمیں نہیں سکھا ہے ہمیں آنے والا سمید ہو آپ کو سکھانے جا رہا ہے اب جی جی آپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں اب جی جی آپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں ادھر جی آپ کو جاننا چاہتا ہوں میں یا میں چندر مونجی سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو چناب ہے بڑے مہتبون چناب ہے پانچ اگست دو آگار انیس کے بعد پہلی مرتبہ لوگ سبا کے چناب یہاں پر ہونے جا رہے ہیں اس لئے یہ معنی رکھتا ہے کہ کشمید کی تین سیٹوں کے پرنام کیا کہتے ہیں اگر تو تینوں سیٹوں پہ آپ جس کو سمرتن کر رہے ہیں وہ جی جاتا ہے تو مان لیا جائے گا کہیں نہ کہیں پانچ اگست دو آگار انیس کو جو فیصلہ لیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا اگر ہار جاتا ہے تو مانو گے کہ فیصلہ گا لیتا ہے پہلے یہ چندر مونجی سے دیکھئے سب سے پہلے بار مونجی جی کی بات کا جواب دیتا ہوں امیشاہ جی کیا کرنے کے تھے امیشاہ دیش کی ہومنسٹر ہے 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 ہے سپریم کوٹ جو لگائے گا وہ جواب دے گا اِلیکشن کمیشن ہوں میں تھوڑی دینا ہے اِلیکشن کمیشن چناؤ کرانا بہت دی ہے جو راعتے ہیں پہلے پہلے بات چلی ہی وہاں رام اندر کی رام اندر میں یہ ہو جے گا وہ ہوگا جب آپ کے سیوگی ہیں ان کے آپ جن کے انڈیا بلوکی بات کر رہے ہیں سمائی واضی پارٹی آج کی بات کریے آج کی بات کریں آج باستہ آنشک حافظ آنشک حافظ ہے آپ کی حیثیت بھی نہیں ہے لے گی اور جب ہم سرکران لے گے آپ کے ساتھ ہے آپ اس سمیں بھی ہمارے کا ساتھ ہی دیوے نہرہ دیا تھا بڑھے مندر پھر سرکران ایک بار چیم جسری بن گے ہمیشہ کلیے دیکھتے رہے ہیں اب رات کو آپ آنے والے جی سب جب بات کہہ رہے ہیں نا پرسنٹ ایج کی بہت بات کر رہے ہیں جی بات تیس پرسنٹ پولنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک دو کشمیر میں اتنا کچھ کرنے کے بعد تین سو ستر ہٹانے کے بعد پینتیس سے ہٹانے کے بعد جی ٹوٹی کروانے کے بعد اگر بتیس پرسنٹ پولنگ کو آپ یہ تتیس پرسنٹ پولنگ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ایک تیر مار لیا ہے تو اسے اگر آپ پچاس پرسنٹ پولنگ کے لیے اور پچاس سال لگیں گے اور پچاس سال لگیں گے یہاں تک یہاں تک یہاں تک گرے منتری کا سوال ہے گرے منتری گئے ہیں جی سب سے ہمارے بیسٹ گرے منتری ہے اس میں اس وقت تک ہے کوئی جو تو صدار پٹیل جی سے بھی آگے ڈکل رہے ہیں ان کی باتوں کو جائیں جی کی بات پر جائیں صدار پٹیل سے بھی بڑے گرے منتری ہیں لیکن میں ایک باب یہ سامنے ہے کوئی بھی راج نیتی میں تھوڑی سی بھی سوج مجھو رکھتا ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کے لیے لہیں گے وہ وہاں پہ امنہ جی کے یاترہ کے لیے لہیں گے سارے چناہوں کو چھوڑ کر کشمیر کے اندر گئے ہیں تو وہ اپنی دو سیٹوں کے لیے گئے ہیں اور دو سیٹوں کے بارے میں کوئی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے اگر آپ نے کہتا ہے کہ لازٹ ٹرینڈ دو ہزار انیس میں جب چناہ ہوئے تھے تو مات چودہ فیصدی مددان ہوا تھا اب ارتیس ہوتا ہے اس کو ایڈ کریں گے تو کتنے فیصدی اضافہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہنگے اس کی سٹیٹمنٹ ہے کریڈٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں سب کو بھی ٹھیک ہے لیکن حالات کشمیر کے اندر ٹھیک ہو رہے ہیں جی توریس جا رہا ہے نائنٹی میں جتنا ٹوریسٹ گیا تھا اتنا ٹوریسٹ آج بھی نہیں ہے نائنٹی کے اندر جتنا ٹوریسٹ وہاں تھا کرگل وار سے پہلے وہاں پہ لوگ گاڑیوں میں سوئے ہم نے دیکھی ہوئے دوام پہ لوگ چھوٹے بریک کے ہم نے دیکھتے بار ہم نے دیکھتے بار ہم نے جاننا چاہوں گا آپ اپنے صحافت کا انوبہ ہمیں بتائیے کیوں کانگرس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو سوٹ کرے گا سمبیدان خطرے میں ہے لوگ تنتر آگے سے نہیں آئے گا یا پھر سمبیدان کو بدل دیا جائے گا ایسی سٹیٹمنٹ دے کر کے آر اکشن کے نام پر یہ کیا مسلیڈ کر رہے ہیں جنو جی اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ چرچہ کی تھی کہ سمبیدان بدلنا یہ کو بہت بڑی بات نہیں سمبیدان ضرورت کے مطابق بدلا جاتا ہے کس بدل آپ کو کہتے ہیں یہ کس بدل آپ کو کہتے ہیں یہ انہی کو پتا ہوگا یہاں تک بات ہم کریں جب بھی چناؤ شروع ہوا تھا اس وقت تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس پھر مندر مسجد پہ آگیا یہ ہندو مسلم پہ آگیا اب رام مندر پہ آگیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں چناؤ تھوڑا سا ٹف ہوتے جا رہے ہیں جب کوئی چیز کہیں پیچ فستہ ہے پھر سب ہی حربیں سب ہی پارٹیاں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ حالات بن گیا جی ہمارے چوتھے چرن تک یہ چیزیں نہیں تھی جتنی جو پانچ میں چرن میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں ارے مندر مسجد سب سے بڑی بات ہے کہ شدی کرن کر رہے ہیں بنو جی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی کئی پارٹیاں ایسی تھی جنہیں ماتمہ گاندھی کے جا کے درشن کیے جا کسی مندر میں گئے اس کے بعد دوسری پارٹی نے انہیں دودھ کے ساتھ اس کا شدی کرن کیا اس کو نہایا پھر دھلایا پھر ان کو کہا کہ آپ ہم جہاں مہاں پر پرویش کریں گے یہ تو سیاسی ان کے چرتر ہیں سب ہی ایک کی نہیں بات کر رہا میں سب ہی کے رام مندر بن چکا ہے نہ یہ بارتی جنتہ پارٹی نے بنایا ہے یہ لوگوں کے پیسے سے بنا ہے اسے سپریم کورٹ کے آرڈر سے بنا ہے یہ کہتے ہیں جی وہ ٹنٹ میں تھے میں محلو میں رہتا تھا محل کس نے دیئے ان کو اس بگوان رام نے دیئے ارے اگر کچھ بھی تھا یہ ہمارا جو دیش ہے یہ ڈیموکریسی کے اوپر ہے ہماری عدالت کی عزت ہے ہماری سپریم کورٹ نے کہا چل رہا ہے کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ایک دن نہیں لگایا اپنے دوسرے دن اس کو پرمود شروع کر دیا ہے یہ کب سے کہنا شروع کر دیا ہوئی اچاریا پرمود نے یہ ہی تو بات ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہی ہے جب تک وہ اپنی پارٹی کسی پارٹی میں لگتے ہیں وہ سب کچھ ان کو ٹھیک لگتا ہے یوں ہی وہ چشما بدلتے ہیں پارٹی کا اس چشمے میں ان کو دوسری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اب آپ ہی بتائیے کل جو ہوم منسٹر کا سری نگر کی وزرڈ تھی کس لیے تھے ٹھیک کہا میں بوبا مفتی نے آپ ان کا بائٹ دکھایا کہ جولائی میں جا کے یاترہ شروع رہی ہے نو نتی جون کے بعد جو رہے ہیں شروع کل جو آئے کیا ہوا اس کا ایک بہت بڑی امید لے کے آئے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ دو جو کینڈیڈیٹ انہیں جنہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ جو پارٹیز ہیں انڈیے میں شامل ہو جائیں گی نہیں ہوئی آج حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ خاص کر اب انتناک رجوری کی بات کریں اتنا پیسہ وہاں پہ چناؤں پہ خرچ ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکر مجبوری کے ساتھ کیونکہ یہاں سے آپ کے بڑے بڑے نیتہ جا رہے ہیں انہیں مجبور کر رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے کام کرنے کے لیے لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا بھارتی جنتہ پارٹی کی بیفلتہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہیں جمحو کشمیر کے اندر اپنے کیینڈڈنٹ نہیں ہوتا رہے ہیں ato کہ کوئی نہ کوئی بہانہ جنہوں میں اتار ہے کشمیر میں نہیں اتار ہے کشمیر میں نہیں اسے وقت باہت سے پالیں پانچ سٹوں میں اسےорیے دوسری دوسریوں میں سنڈتے ót stretch کر رہے آج انہیں jsامتی işi میں ہم جنہوں کھٹے؟ بات کرے انترا کے لئے کیا جرورتی ڈیلیمیٹیشن کر کے جمعوں کشمیر پونچر جواری کو ساتھ ملانے کی بلکل ہمارے بہت سکر کمتوں کے لئے کشمیر کو بہت سکر کمتے ہیں آپ نے کنید نہیں کھڑا کرنا تھا کشمیر جمعوں کا کنید لائل کب سکر کم کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ بہت بہت سکر کمتے ہیں جیسے ہی چشمہ بدلتا ہے اس کی نیت اور تربیت بدل جاتی ہے آپ نے بھی جیسے ہی ہاتھ چھوڑا ہے بھارتی انتہ پارٹی آپ کی نیت اور تربیت دونہ ہی بدل گئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس کو آج کلیر کروں کیونکہ ہر بار ہمیں یہ ڈیویٹ پر یہ سوال کا سامنا کرنا پڑتا دیکھیں ہمیں آپ یہ دیکھئے اور گوھر سے سنیے گا میری بات کہ جب جب شیب سانہ کانگریس کے خلاف تھی سب سے بڑی بات اس سمیں کانگریس ستہ میں تھی کانگریس ستہ میں تھی ہم چھاتی کھول کر کانگریس کا ویروت کرتے تھے جب بی جے پی ستہ میں تھی ہمیں ستہ کی لالسہ نہیں تھی مگر لالسہ کیا تھی جب ویچاروں سے کوئی بھٹکتا ہے ہم بی جے پی کے خلاف ہیں بی جے پی کے اندر میں ستہ میں ہے ہم نے ناتا توڑا بی جے پی کے ساتھ کوئی لالسہ نہیں تھی ہمیں ستہ چھوڑا اسی لیے لاؤل سطح بڑھنے کے لیے ناتا سوڑا اسی لیے لاؤل سطح بڑھنے کے لیے ناتا سوڑا اسی لیے لاؤل سطح بڑھنے کے لیے لاؤل سطح بڑھنے کے لیے ناتا سوڑا دیش کے پردان منتری لگا تار دھوپ تپتی دھوپ چالیس بہتا لے لاؤل سطح بڑھنے کے لیے ناتا سوڑا میں پورا سوال دھوڑا لیتا ہوں اس پر بھی اس پر بھی اس پر بھی جی پورا سوال سن لیجیے دیکھئے میرا سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ لوگ سبہ چناؤوں میں بی جے پی کا کوئی بھی پرتیاشی وہاں پر نہیں ہے جو ہمیں سنکیت ملے ہیں کہ ماننیے کارکر امید شاہ جی جو دیش کے گرائے منتری ہیں وہ وہاں پر کشمیر میں گئے ہیں کیونکہ وہ پہچان چکے ہیں جان چکے ہیں ان کے پاس سارے انفرٹس ہیں کہ وہ گھرمت پانے والے نہیں ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤوں میں اسی لیے وہاں کشمیر کے ساتھ دوسرا سوال بھی ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں آپ اسے میں لے لڈاک کے اندر ہیں وہ بھی بتائیے گا کہ بی جے پی کو لے کر وہاں پر کیا محول ہے کیونکہ بی جے پی کے سٹنگ سانسد کہہ چکے ہیں کہ کمل کا فول بہت بڑی بھول تھی ان کے لیے اس کے بعد وہاں پر راجعہ کا بھرجام آمائی ہے پترکار رہے ہیں نا اس لیے خلیسی حضرت بنی ہے چلیے چلیے پترکار نہیں چلیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سے مجھے سنا چاہے یہاں سے آج ویسے سانی صاحب چپ سے ہوگے سے ہو کر رہے ہیں پورے ممپئی سے ہو کر رہے ہیں پورے چارج ہو کر رہے ہیں اور آج لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے چارج ہے کوئی بات نہیں میں نے کل آ جانا ہے اب واپس جمعوں تو کوئی بات نہیں پھر کر لے کے بعد آج لمبی چوڑی بات نہیں ہو پائے گی لیکن کارگیل کی ذرتی سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز سمجھئے کہ یہاں پر جو آپ نے سوال بجھا بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاشی جو ہیں ہمارے ٹشی گیال سن وہ جیتنے والے ہیں اور اچھی طرح سے سبی کا سبی کیونکہ جو پچھلے پانچ دس سالوں سے ہم نے یہاں پر کام کیے خاص کر جوزیلا ٹرنل جو یہاں پر کانگریس نے اور باقیوں نے ان لوگوں کو پچاس آٹھ سال سے کیبل آشواسن دیا تھا وہ نکل کر اب تیار ہوگی ہے لوگوں کے لئے اور یہاں کے لوگوں کی دکتیں ہیں کہ پڑی ساری جن کو کافی حد تک دور کیا گیا ہے لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں خاص کر اس کرگل کی درتی سے کہنا چاہتا ہوں اور کانگریس کے میں یہاں پر پروکتہ کو جھوٹ چاہوں گا کہ سبق لو آپ کرگل کی درتی سے آپ کو پتہ پورا کرگل کیونکہ یہ شیعہ باہولک ایریا ہے یہاں پر شیعہ مزدگی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے اور یہاں پر اوپر ایک پلیٹیونات بابا جی ہیں ان کا ایک مندر ہے تو اس مندر کی جو ہسٹری ہے وہیں بتانا چاہوں گا کہ کتر کی لڑائی کے اندر جب یہاں پر پاکستان نے گولے مارے تھے تو وہ بابا جی اپنے ہاتھوں سے گولے اٹھا اٹھا کر اور دڑیا میں پھینکتے تھے نیچے اور اوپر آرمی کے کچھ لوگ جب رات کو سوتے تھے ایک دن انہوں نے لوگوں کو کہا کہ نیچے آ جائیں یہاں مات سوئے اور اسی دن رات کو اس کے اوپر گولہ گرہ اور سب سے بڑی بات کیا آتی ہے جہاں پر جب میں یہاں پر سنتا ہوں یہاں پر خاص کر شیعہ پاکولیشن کے لوگ یہاں کی مسجدوں سے جب اعلان ہوتا ہے وہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی مسجد کی حفاظت بعد میں کرنی ہے سب سے پہلے ہمیں مندر کی حفاظت کرنی ہے گردوارے کی حفاظت کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کرگل کے لوگ یہاں کا شیعہ سمودائے کے لوگ جو پوری دنیا میں سماؤں کی فاجت تو لے کر کیا مانتی ہے بی جو کی کیا لاداک کے اندر چائنا نے چار اگار ورک کلومیٹر پر کبجہ کیا ہے جیسے کی لے لاداک کے لوگ کہہ رہے ہیں سانی صاحب سن لیجیے یہ آپ کے پتر کرتا ہے کہ جو ہے یہ ہم ضرور آپ کی وہاں پر آ کے جواب دیں گے ابھی جی آپ کو رکوں گا ایک منٹ کے لیے ملتا ہے چھوٹ سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس سیدھے ہی پہنچوں گا میں ملتا ہے چھوٹ سے بریک کے بعد نمشکار خاص کر کر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ونوت کمار درس کو پانچویں چرن کا پرچار آج شام کو ختم ہو جائے گا اور آپ کو بتاتے چلے کہ چار چرنوں میں بہتر مدان پرشت رہا ہے اور یہ لوگتن ترکی خوب چورتی ہے بھارت سب سے بڑا لوگتن ترک دیش ہے اور یہ بیوٹی آف ڈیموکریسی ہے کہ پرچار کے دوران کئی ایسے مددے ہوتے ہیں جن کو ایکشپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جن کی کلپنا نہیں کی جاتے ہیں لیکن سیاست میں کوئی بھی ایسی چیز آکلپنیے نہیں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر میں سلسلے بار آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا ہوا یہاں پر منگل سوتر کی بات بھی چلی جب کانگریس نے کہا کہ ری ڈیسٹریبوشن آف ویلت کا سروے ہونا چاہیے تو پردھان منٹر نریندر موندلی منگل سوتر کا ذکر کیا بھینسوں کا ذکر بھی چلا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کانگریس کی سرکار آتی ہے بابری تالہ جڑا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں پاکستان کی اجت کی جائے منشنگر آئیر کہتے ہیں کانگریس کے بڑے نیتا ہیں حالانکہ آج کل کانگریس ان سے کنارہ کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اجت اس لیے کرنے چاہیے کہ ان کے پاس پرمانو شکتی ہے اتنا ہی نہیں نانا پٹولے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کانگریس کی سرکار آتی ہے تو ہم رام مندر کا شدھی کرن کروائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگتنٹر کی ہی خوبصورتی ہے کہ ہمارے پرچار میں بھی چناپ پرچار کے دوران اس طرح کے بیانبازی آتی ہے لوگتنٹر خطرے میں ہے یہ کانگریس نے حلہ بولا ہے سمویدان کو بدل دیا جائے گا یہ بھی کانگریس نے حلہ بولا ہے لیکن اب باری آگئی ہے کہ پردان منتری نیند بہو جی نے کل ہی کہا ہے کہ اگر سپا اور کانگریس کی ملکر کے سرکار آتی ہے تو مندر پر بلڈوزر چلایا جا سکتا ہے یہاں کے پرچار میں اتنا کچھ بولا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتاؤ چار چرنوں میں ابھی تک تین سو انیاسی لوگ سوہ سیٹوں پر بوٹنگ ہو چکی ہے پانچ میں چرن میں آٹھ راجیوں میں انچاس سیٹوں پر بیس مئی کو مددان ہونے والا ہے مددان پڑکا جمہو کشمیر میں بھی دو سیٹوں پر جمہو کشمیر اور لڈاک بہرامولا اور لڈاک کی سیٹ پر مددان ہوگا اور آپ کو بتاتے چلے اس کے علاوہ پشمی بنگال میں ساتھ جارخلڈ میں تین آڈیسا میں پانچ سیٹوں پر بوٹنگ ہوگی یوپی اور مہاراشترا میں تیرہ تیرہ سیٹوں پر مددان ہوگا اور بیہار میں پانچ سیٹوں پر مددان ہوگا بڑی بات یہا ہے کہ پہلے چرنوں میں سیاسٹھ فیصدی مددان ہوا دوسرے چرنوں میں سیاسٹھ دسملہ ساتھ تیسرے میں پینسٹھ اور ستاسٹھ دسملہ پیم چوتھے چرنوں میں ہوا لیکن بی منتری امیشہ کے دورے کے بعد مہہوا مفتی اور عمر عبداللہ نے الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں مہہوا مفتی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے مسئلے میں گھہ منتری کو اس طرح کی ٹپنی نہیں کرنی چاہیے انہیں گھیرا ہے پیوکے کے مسلمانوں کو لے کر کے بھی سرگار پر سوال اٹھایا ہے اور عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ دیش میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ دونوں ہی فارمر چیپ منسٹر جمہو کشمیر کے انہوں نے اصل میں کیا کہا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں پاکستان جاؤ بائیس کروڑ مسلمان ہندوستان کی اندر ہے جن کو بات بات پہ تانہ دیتی ہے بی جے پی کہ آپ پاکستان چلے جاؤ تو پہلے ان مسلمانوں کو تو سنبھالے جو اور مسلمان وہاں سے لانا چاہتے ہیں کافی لوگوں کے دماغ میں خدشات ہیں کہ جو امیر شاہ صاحب کا دورہ ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ امنہ تیاترہ جلائب میں ابھی نہیں ہے تو کہیں خدا نہ خاصتہ جو ان کی پراکسی پارٹیز یہاں پر کھڑی کی گئی ہیں کہیں ایٹی سیون جیسے حالات تو نہیں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کی گئی یہاں پر مجھے لگتا ہے اس کے نتائش اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں کہ مسلمان آئیں گے تو ہندووں کے زیغت چھیلیں گے یہ مسلمان آئیں گے تو ہندووں کی زمینیں کھا جائیں گے یہ مسلمان آئیں گے تو بابر ایراک مندر پر بابر منزل کا تعلیٰ لگے گا اب اسے جنروں سے یہ بھی شوشا چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے راہ الگاندی اور مودین کے درمیان اور ترقی اور جہاد کے درگیاں ہیں جیسے مسلمان کو جہاد کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے کیا ہم ترقی میں شاملی نہیں ہونا چاہتے کیا ہمارا حق نہیں ہے بریک کے بعد ایک مرتبہ بھی سواگت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ اور محبوب عبوطی نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد دیا جب گریر منتری عمیر شاہ اپنے دو دیوز سے دورے کے بعد واپس لوٹے ہیں اب میں اپنے پینلیسٹ کے ساتھ انٹرڈیس کر رہوں گا آدرس گھپا جی ہے جو صحافی ہیں بڑے سینئر جنرلیسٹ ہیں اور سمپادک ہے پیر پنچال کے آدرس جی آپ کا سواگت ہے چندرمون گھپا ان کے انٹرڈیشن کی ضرورت نہیں لی ہے بتاتے چلے کہ فارم و میار ہے جمہو کشمیر جمہو مونسپل کارپریشن کے اور سینئر لیڈر ہے بھارتی ہے جنرلیسٹہ پارٹی چندرمون گھپا جی کے ساتھ چندرمون جی سوال یہ اٹھتا ہے کیا ضرورت ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کورٹ فیصلہ دے گی تب بھاجپا کے سینئر نیتا مندیر کو لے کر کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آسا کا مسئلہ ہے کورٹ نپٹارہ نہیں کرے گی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار کسی اور کی آتی وہ بلڈوزر چلا دے گی کیسے بلڈوزر چلا سکتی ہے آپ ڈڑا رہے ہیں لوگوں کو دیکھئے جو کانگرس کے مہراشتہ کے دیکھ شہاں پٹولے جی نانا پٹولے جی نے کہا ہے کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم یہ مندر جو رام لالہ کو اٹھا گئے یہاں رام درواز پاپت کرے گے جب اس قسم کے بیان آتے ہیں تب لوگوں میں شنکہ ہوتی ہے ہمارے آستہ کے جو پرتیگ ہیں رام لالہ جی رام چندر جی ان کو کتنی دیر انہوں نے ٹینٹو میں رکھا وہاں جب وہ ٹینٹ میں دیکھی ہے ہم پکے مکان میں رہتے ہیں پکے بہنوں میں رہتے ہیں وہ جو ہمارے آستہ کے ہمارے سناتل کے وہ ہیں پرتیگ ہیں وہ وہاں ٹینٹ میں اور کس حالت میں اور کتنا وہاں جانا کتنا مشکل تھا جی کس طرح کی وہاں آہ بیریکیٹنگ تھی کس طرح وہاں ہم لوگ پہنچے تھے میں بھیئے میر بات کر رہا ہوں بھیئے بی آئی پی کے ناتے مجھے جانے کا وہاں مقابلہ تب ہی کن حالات میں وہاں جانا پڑتا تھا آج بابے مندر وہاں بنا ہے لوگوں کے سیجو کے ساتھ بہت بچ چکے سیجو کے ساتھ آج لوگ خوش ہیں لیکن ترہ ترہ کی باتیں ان لوگوں نے کرو چلیے چلیے میں رجیب جی آپ کو کہہ لگتا ہے کہ آپ درانے کی راجنیتی نہیں ہیں آپ بھی کم در آ رہے ہیں آپ پہرے ہیں سمیدان کترے میں آپ پہرے ہیں لوگ تن ترہ پچے گا ہی نہیں اس کے بعد الیکشن ہی نہیں ہوں گے یہاں پہ اس طرح کی دھرانے کی راجنیتی کرتے ہیں باجپا کی نیت شروع سے اس معاملے میں خراب رہی ہے بار بار انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بڑا کرنا ہے ہمیں کچھ بڑا ہمیں چار سو پار کرنا ہے اور کچھ بڑا کرنا ہے اگر انہوں نے دیشت میں کچھ اچھا کرنا ہے تو اس کے لئے دو سو بھتر سیٹے بھی کافی ہوتی ہیں اور اچھا کرنے کے لئے کونسی پارٹی ان کو اپوز کرے گی مجھے نہیں لگتا دوسری بات انہوں نے کہی کہ رام مندر کی بات ہے کل شنکرہ چارے جی کا بھی بیان آ گیا اور جو نانا صاحب کا بیان تھا وہ پورا جر آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ ہم پورے جب آپ نانا پٹولے کے بیان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی سکار آئی تو شدی کرن کیا جائے گا کس بات کا شدی کرن آپ چاہتے ہیں ایٹلیس یہ تو کلیر کر دیجئے آپ کیا شدی کرن چاہتے ہیں دیکھئے ان کا بیان یہ تھا کہ مندر ابھی آدھا ادورہ بنا ہوا ہے ان کی پران پرتششہ ادورے میں کی گئی ہے اور بن اس مہرت کے کی گئی ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ بھئی جب ہماری سرکار آئے گی پوری طرح سے پران پرتششہ کی جائے گی پوری اچھے سے مندر کا نرمان کیا جائے گا اور شدی کرن کر کے شنکرہ چارے جی چاروں نام کے بلاک شنکرہ چارے جی شنکرہ چارے جی اور کل شنکرہ چارے جی نے بھی کہا کہ جب ہم یہ پورا مندر کا نرمان راہ مندر کے لئے کانگرس کا کیا رول رہا ہے تالے کھولے اس کے بعد دیدان صفحہ کی چناب ہارے اور اس کے بعد دوارہ سے بیک گیاوٹ کر لیا آپ نے دیکھئے معاملہ جب سب جوڑی سے ہو جب ورڈیٹ آ گیا تو ہم نے اس کا سمان کیا ہم تو سمان کیسا سمان آپ نے کیا آپ کو نمانتران کیا کیا آپ کی موچے نہیں وہاں پہ نمانتران آپ نمانتران تو پریزنٹ آف انڈیا کو بھی نہیں تھا سپیکر کو بھی نہیں تھا کارڈوں کا نام نہیں تھا میں بتا رہا ہوں کیا دیکھئے ہم کوئی بھی ہمارے میں جو بھی جس درم کا ہوتا ہے چاہے وہ اسی کمیلٹی سے ہو لیکن اس میں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں نہیں کہہ رہا چندرمو نہیں کہہ رہا ہمارے گھر میں کوئی شب کارے ہوتا ہے تو ہم کس سے کرتے ہیں پندیت کو بلاتے ہیں پندیت اپنے حساب سے پوزہ پارٹ کرتا ہے اور اسی حساب سے جس کا کام ہے اسی ہو کرنا پردان منتری جی کوئی پندیت نہیں ہے اور کوئی وہ شنکرہ چاہ رہے گی یا کسی پوسٹ پہ نہیں ہے پردان منتری جی سنوئے کوئی بھوٹی کی ستاپنا ہوتی ہے تو کوئی نے کوئی بیکتی کرواتا ہے باہر پندیت سے پھلے گا چندرمو نہیں ہوتا سا میری بات سنوئے کوٹ نے بھی لاسکر کوٹ نے بھی لاسکر سنوئے کوٹ نے پربو شریف رام کے پران پرزیسٹس ہماروں کو پوری طرح سے راجمیتک رنگ دیا گیا یہ دنیا جانتی ہے پورا دیش جانتا ہے کن کو بلایا گیا کن کو کوئی یوگدان نہیں ہمیں پردان نہیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی میں سن پا رہا ہوں کہ بھارتی جانتا پارٹی دروبی کرن کی راجنیتی کرتی ہے مندر مسجد کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے گیتہ قرآن دیکھیں سب سے مہلی آتی ہے کہ بھارتی جانتا پارٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو گھاسکار اگر آپ 2014 کے بعد جو بھی ہوا جبکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں راجیب گاندی جی کہا کرتے تھے میں یہاں سے سو روپے بھیجتا ہوں تو میرے پاس دو یہاں پر لوگوں کے پاس دسی روپے پہنچتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد جو آج یہاں پر کیا جا رہا ہے سب کا ساتھ سب کا مقاصل سب کا بھکواس کے چلتے اگر دو زار پر سائرہ بادوں کے گھاتے میں آتا ہے تو دو زار پر آپ کانگریس کی مجبوری سمجھئے کہ کانگریس نے آپ تھان لی ہے کہ اس دیش کو جو بابا بھیم رہا اور رام چیم بیت کرنے جو سب بیدان دیا ہوا ہے ہم نے اس کو پیچھے کرتے ہوئے درم کے نام پر راج نیتی کرنی ہی ہے ہم نے چسرہ سے سہتالیس کے بعد دیش کے ایک اور پھر دو ٹکڑے کیے تھے ہم نے تین ٹکڑے بھی کرنے اور اس کو دنگ کے نام پر پھر سے بانٹ دینا ہے جو کی کرنہ آٹک میں انہوں نے کر کر دکھایا ہمارے کو کہ کیول بارہ پرسینٹ کے لوگوں کو ستائیس پرسینٹ کے ایسٹی ایسٹی اور رو بی سی کا کھوٹا دینے کا انہوں نے اپنا من بنا لیا تو جب آپ دیش کو پھر سے بانٹنے کی بات کروگے ویباجن کرنے کی بات کروگے تو ایسی پارٹی سے آپ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں برکل ابھی جی نے کہا کہ آپ دیش کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کیوں ابھی جی جی کیا آپ نہیں ڈراتے ہیں کل کا سٹیٹمنٹ ہے پردھان منتر نیریندر بودھکا کی سپا اور کانگلس اگر آ جاتی ہیں تو مندر پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا یہ بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار کی بات نہیں ہے اب مندر کنڈی رمان ہو چکا ہے پرانپلسٹا ہو چکا ہے اس کے بعد کیسا بلڈوزر کونسا بلڈوزر کونسا بابری تعلہ ہے آپ کے پاس دیکھئے جس پارٹیوں نے ہمارے کار سیوکوں کو جس طرح سے ان کو گولیوں سے بھونا تھا اور کیونکہ وہ کار سیوک کیوں گئے تھے وہاں پر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے تو ایسی پارٹی سے آپ اور کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے انہوں نے شروع سے ہی ایسا کیا رام اللہ کے جو پانچ سو سال سے رام اللہ کو اپنا گھر نہیں مل رہا تھا وہاں پر جو چھت تھی جو ترپال کی چھت بنی ہوئی تھی کپڑے کی چھت بنی ہوئی تھی اس کو چینج کرنے کے لیے بھی کورٹ سے پرکمیشن لانا پڑتی تھی تو آپ کو پتا یہ جن لوگوں نے شاہ بانوں کے کیس کے اندر کورٹ کے دیئے ہوئے فیصلے کو درنکار کر دیا تو کل اس کا کیا بروسہ یہ پھر سے کچھ ایسا کر دیں گے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جی آپ بنے رہیے سب سے بڑی بات یہ آتی ہے جن پارٹیوں کے لیے ہماری آستہ ہمارے پربو ان کے لیے جن کے لیے کالپٹنک ہے ایسے لوگوں سے آپ اور کیا ایکسپیکٹیشن کریں گے اب یہ جی آپ بنے رہے ہیں بریک کے بعد ایک مرتب پھر آپ کا باس لوڑتے ہیں میلتے ہیں چھوڑ سے بریک کے بعد ہم تجھے ہم تجھے ہم تجھے ہم تجھے دوسرہ چار لوگوں ہم تجھے